ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم لوگ بات کریں گے اپنے پہلے سی پروگرام کی یعنی آج ہم لوگ پہلا سی پروگرام منائیں گے اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیونکہ دیکھئے ابھی جب تک جب پچھلے لیکچرز میں ہم لوگوں نے پہلے یہ ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں The First C Program ہم لوگ آج اپنا پہلا سی کا پروگرام منائیں گے تو دیکھئے جب ہم لوگوں نے ابھی تک جو پچھلے لیکچرز ہیں اس میں ویریابلز کانسٹینٹس اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں نے ویریابلز ہو گیا کانسٹینٹس ہو گیا اور کی ورڈ اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ جو نیکس سٹیپ ہوگا کہ ان سب کو آپس میں کمبائن کر کے اور ہم انسٹرکشن بنائیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کی انسٹرکشن بنائیں سینٹینس بنا کے لکھنا شروع کریں اس سے اچھا کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلا سی پروگرام بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو جو چیزیں نئی انٹروڈیوز ہوئی ہیں کس چیز کا کیا کام ہے کیسے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایکسپرین کریں گے تو آپ کو زیادہ مجھا بھی آئے گا اور زیادہ اچھا بھی لگے گا ابھی ہو سکتا ہے اس پروگرام میں آپ کو کیوال تین یا ٹوینٹی پرسنٹ چیزیں سمجھنا ہے لیکن آگے آنے والی ویڈیوز کو جب آپ فالو کرتے رہیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس میں ایک پرسنٹ بھی چیز ایسی نہیں بچے گی جو آپ کو نہ کلیار ہو ٹھیک تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک سی پروگرام بناتے ہیں سے ہمیں لیتے ہیں کہ رائٹنگ ہے سی پروگرام ٹو ٹیلکولیٹ دہ سیمپل انٹریسٹ سیمپل انٹریسٹ مطلب کہ مان لیجا ہم نے کسی کو سیمپل انٹریسٹ مان لیجا ہم نے کسی کو پیسہ دیا سے دہ جار روپے دیئے اور اس کو ہم نے کہا کہ ہم پانچ پرسنٹ جو ہے آئینوال کے حزاب سے پائی پرسنٹ آئینوال کے حزاب سے ہم اس پر ریٹ آف انٹریسٹ لیں گے اور تو ہم نے کہا مان لیجا ہم نے اس کو دس سال تک کے لیے دیا تو ہمیں دس سال میں کتنا انٹریسٹ ملا یا کتنا فائدہ ہوا یہ this is what we have to calculate اب دیکھیں سی پروگرام کی جو شروعات ہوتی ہے اب اسٹرکچر اس کو سمجھئے اور بہت دھیان سے سمجھئے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون سی لائن کیا ہے کس لائن کا کیا یوز ہے مان لیجا ابھی ہم کیول اس کو لکھتے ہیں say calculation of یہ کمنٹ لائن ہے یا آپ کچھ بھی لیچ ستے ہیں calculation of simple interest یہ لکھا یہ سٹار لگایا یہ کون لگا دیا oblique sign ٹھیک پھر ہم نے یہاں پہ مان لیجا لکھا say return by یہ چاہے اب لکھئے چاہے نہ لکھئے ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا شریعانانتہ tutorial tutorials یہ لکھ دیا ہم نے اب یہاں سے ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہم نے یہ لکھا hash کا sign لگایا include لکھا include word جیسے لکھتے ہیں جیسے لکھا یہ لکھا ہم نے stdio dot edge یہ ابھی آپ کے اول note کریے پھر میں اس کو explain کروں گا جیسے لکھا چاہے لکھتے لکھا تو نیکس لائن میں آپ نے یہاں پھر یہ لگایا آپ نے لکھا کہ فارمولا فار سیمپل انٹریسٹ فارمولا فار سیمپل انٹریسٹ اور یہ اس لگایا ہے یہ لگا دیا آپ نے ٹھیک اب اس کے بعد آپ نے لکھا SI is equal to SI is equal to آپ نے لکھ دیا P into n into r divided by hundred اور پھر آپ نے لکھا printf printf percentagef اب یہ سب بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں اس کو لکھ لیجے slash n اور comma SI semi colon اور یہاں ہم نے لکھ دیا return return zero اور یہ بن گیا آپ کا پہلا پروگرام سلکھا اب اس میں دیکھیں بہت چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آئے ہوگی یا ایسا کہہ لیجے کہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک تو کوئی دکھت نہیں ہے اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو اسی کو سمجھانے کے لیے ہی یہ class لی جا رہی ہے تو اب دیکھیں یہ جو ہم نے C program بنایا ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو یہ دیکھیں each instruction انہیں C program is written as a separate statement مطلب ہر instruction چاہے آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں ایک یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے اب آپ کہیں گے سر الگ مطلب تو یہاں پہ یہ دہن رکھیں گے یہ جو semi column والا sign آپ use کر رہے ہیں یہ semi column یہ sign C میں ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ہم لوگ انگلیش میں جو dot sign کرتے ہیں جو full stop sign لگاتے ہیں آپ انگلیش میں یہاں پہ یہ لگایا وہی column مطلب یہاں سے statement الگ ہو جاتا ہے تو یہ statement ہمیں ہر statement کے end میں semi column لگا دیا اب اس کے بعد کیا ہے the statements انہیں program appear in the same order executed یعنی جس order میں دیکھئے اس sentence کے بعد یہ sentence اس کے بعد جس order میں sentence لکھے ہوئے ہیں اسی order میں پروگرام ان کو execute کرتا ہے یعنی سب سے پہلے یہ یہاں سے شروع کرے گا یہاں سے کریں پروگرام ہمیں دو بیچ دیکھ رہا ہے آپ انٹیجر اور پھر ہم نے یہ اسپیس یوز کیا ہے یہاں انٹیجر یہ اسپیس یوز کیا ہے یہاں ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی لکھا ہوا تو بیچ میں اسپیس یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دو ورڈ کے بیچ میں آپ اسپیس یوز کر سکتے ہیں پروگرام کو ساف ستھرا اور اچھا بنانے کے لئے ٹھیک پورا پروگرام ہم نے کس میں لکھا کہیں آپ دیکھ رہا ہے کہیں نہیں دیکھ رہا ہے آپ کہیں کہ سر یہاں دیکھ رہا یہاں دیکھ رہا تو یہ جو لائن جن کو میں نے اس میں اور اس میں کور کیا ہوا ہے یہ کمنٹ لائن ہوتی ہے اب اس کو آگے discuss کریں گے ٹھیک اب سمجھاتے ہیں ساری چیزیں تو کوئی capital لیٹر آپ نہیں use کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ C has no specific rules for the position at which a statement is to be written in a given line that is why it is often called a free form language مطلب C نے کوئی specified rule نہیں بنایا ہے کی کس position پہ statement کو لکھنا ہے given line مطلب left سے شروع کرنا ہے right سے شروع کرنا ہے کسی بھی line میں آپ statement کہیں سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک اس لئے اس کو free form language کہتے ہے statement وہ semi colon سے end ہوتا ہے ہر statement کو semi colon کو semi colon مطلب انگلیش کا pull stop یعنی semi colon act as a statement terminator جب آپ semi colon لگا دیا تو اس کا مطلب وہ statement وہ end ہوتا ہے ٹھیک آپ دیکھیں one by one آپ شروع کی جو ہم بات کر رہے تھے یہ جو پہلی لائن آپ دیکھ رہے ہے یہ لائن ٹھیک ہے مال کی یہ بہت مکس ہو جائے گا گرین کلر سے کرتے آپ کو یہ پہلی لائن جو آپ دیکھ رہے نا calculation of simple interest یہ تو یہ لائن کیا کہلاتی ہے یہ لائن کہلاتی ہے comment line comment line اب comment line کیا ہوتی ہے آپ یہ سمجھ کوئی بھی statement اگر آپ c program میں پہلے یہ oblique sign لگائیں گے پھر یہ asterisk لگائیں گے اس کے اندر آپ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ اور پھر آپ اس کو ایسے end کر دیں گے تو یہ line کیا کہلاتی ہے یہ comment ہوتی ہے better documentation کے لیے program کو سمجھانے کے لیے لیکن یہ line compiler دوارہ execute نہیں ہوتی ہے this line is not executed by the compiler is not compiled by the compiler یعنی in statements کے بیچ میں لکھنے کا کوئی رول نہیں ہے اس لئے دیکھیں ہم نے پروگر میں کہا کہیں capital لیٹر نئی user بیچ میں بھی use کیا ہوا ہے formula for simple interest کے لیے as many time as you require for the better documentation of c program you can use this command line بس یہ دھیان رکھے گا جو کچھ لکھے گا ایسے کر کے بیچ میں لکھے گا تو آپ کے program میں error نہیں آئے گی clear یہ command line کا use ہے کوئی چیز سمجھانے کے لیے آپ کو ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز دھیان رکھئے command line میں جو important چیز ہے कی comment کے اندر آپ comment نہیں کر سکتے مطلب comment line cannot be nested comment lines can not be nested یہ نہیں کہ آپ نے comment line یہاں سے شروع کیا آپ نے لکھا کسے کچھ بھی کوئی بھی word بولیے آپ نے لکھا my name is sks and i live in لکھ نو تو اب آپ نے اس ہی اندر دوسرا یہ ہی شروع کر دیا ایس i live in لکھ نو یہ comment کے اور پھر آپ نے لکھ نو ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ کیا بند کیا اور پھر اس کو بند کیا یہ comment کے اندر comment آپ نہیں دے سکتے not allowed number of comment statement آپ چاہے جتنے دے سکتے لیکن comment کے اندر comment نہیں دے سکتے نہیں ہے کہ آپ کا ایک ہی لائن میں ہو مذہب جیسے مانی جی آپ نے یہ لگایا اور آپ نے ایسے لکھ دیا کہ my name is آپ نے یہاں لکھا sks ایسے لکھا آپ نے اور یہاں آپ نے بند کر دیا تو ٹھیک ایس طرح لسکتے ہیں آپ تین لائن میں بھی لکھتے ہیں آپ چاہے تو ایسے آپ لکھتے ہیں my name is sks اور یہاں لائن بند کیا تو کمنٹ لائن آپ کیونکہ اس کو لائن سے مطلب نہیں ہے وہ تو جب آپ سیم ہی کالن لگائیں گے تب کمپائر بولے گا کہ ہاں یہ سٹیٹمن پورا ہو گیا ٹھیک اب اسی میں کچھ کچھ پروگرام میں یا nsic کی جب آپ بات کریں گے nsic turbo c دو الگ compiler ہیں تو جب nsic compiler use کر رہے ہیں ٹھیک تو کمنٹ لائن کو آپ ایسے جیسے ابھی ہم نے کیا بتا ہے کمنٹ لائن ایسے لکھا جاتا ہے اس کے اندر لیکن nsic جب آپ use کر رہے ہیں تو کمنٹ لائن کو ایسے دو لائن بھی آپ لکھیں گے اور اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھئے اس کو بند نہیں کرنا ہے یہ کمنٹ لائن ہوتا ہے تو nsic permits comments to be written in the following way تو چاہے یہ استعمال کیجئے turbo سی use کر رہے اور nsic use کر رہے تو آپ ایسے لکھئے اور آپ لکھ دیا کہ this is a comment line کچھ بھی آپ لکھ دیجئے that is okay چھیک یہ ہو گیا آپ کا ابھی تو ہم نے پہلا پہلا آپ کو یہ بتایا ہے کیا چیز سمجھ جس کو numbering کر دیتے آپ کے سہولیت کے لیے اب ہم نے جو پہلی چیز بتائی ہے یہ دونوں یہ کیا بتایا ہم نے آپ کو پروگرام میں comment line کی اب اس کے بعد next جو ہم دیکھیں ابھی کی next جو بات آتی ہے وہ آتی ہے یہ include stdio dot ch اور پھر main اور یہ تو hopefully next lecture کلیر ہو گیا ہو گا ایک دم basic سے پڑھ 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 ایک بار concept کلیر رہے گا میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تو کوئی بھی پڑھ 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 چاہی گے سی میں سکشم ہو جائیں کہ you can develop any software project on C ٹھیک ہے تو I hope آپ کو ویڈیو پسند آرہا ہوگا اگر ویڈیو پسند آرہا تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر جیئے تاکہ بھوش میں آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے Thank you